اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوگے آج کی ویڈیو پروسیسنگ ٹائم سے ریلیٹڈ ہے کہ رائٹ ناؤ ویزا میں کتنا پروسیسنگ ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ کافی دوست جو ہے ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں بیٹ وہ جب پروسیسنگ ٹائم دیکھتے ہیں آن لائن ویب سائٹ پہ تو وہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت زیادہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اپلائی نہیں کرتے دوستو آپ کو سب سے پہلے پروسیسنگ � اپلائیڈ ہیں ان میں سے نائیٹی فائی پرسنٹ یا ایٹی پرسنٹ اپلیکیشنز کا کتنا ٹائم لگ رہا ہے پروسیسنگ پہ اب اگر ہم بات کریں لاسٹ یئر کی تو مارش دوہزار بیس کے اندر جب ساری چیزیں بند کر دی گئی تھی ٹریول بین لگا تھا اور آل اراؤنڈ دا ورڈ فلائٹس وغیرہ اور سب کنٹریز جو ہے وہ لوگ ڈاؤن میں چلے گئے تھے شٹ ڈاؤن میں چلے گئے تھے تو اس کے بعد سے لے کے کافی زیادہ کنٹریز نے پروسیسنگ نہیں کی اور آپ جب بھی آن لائن جاتے ہیں اور جا کے پروسیسنگ ٹائم دیکھتے ہیں تو آپ کو پچھلی جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کا پروسیسنگ ٹائم دکھایا جاتا ہے جبکہ 2021 کے ہم اگر مارچ کی بات کریں تو ابھی چیزیں بلکل ڈیفرنٹ ہو چکی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 2020 کے اندر یہ پینڈیمک آیا تو جو ان کو پتہ ہی نہیں تھا گورنمنٹس کو کہ ہم کیا کریں کیونکہ یہ ایسی چیز تھی جو ہنڈرڈ ڈیئرز کے بعد ہوئی ہے اور جتنے بھی سائنٹسٹ تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ان کو لگا دیا گیا کام پہ کہ جی آپ کرونا وائرس کی جو ہے ویکسین بنائیں سو بائی داوے 2021 کے مارچ میں ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہو چکی ہیں کیونکہ ابھی ویکسین بن چکی ہے اور ڈسٹریبیوٹ ہونا کھرو ہو گئی ہے یہاں کینیڈا کی بات کریں تو تقریبا تھاؤزنڈ سوف جو ویکسینز ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ یہاں پہ لگ رہی ہیں جو کہ کپل آف منس میں پورے کے پورے کنٹری کے تقریبا سکسٹی سیونٹی پرسنٹ پاپولیشن کو کبر کر دے گا اور میں نے آپ کو یہ بتاتے ہوئی حیرانگی ہے کہ جن لوگوں کو و پہننے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ساتھ میں مل سکتے ہیں جیسے ہم لوگ نارمل تھے پینڈیمک سے پہلے سو بائی داوے اگر آپ آن لائن پروسسنگ ٹائم چیک کرتے ہیں تو وہ پورانی اپلیکیشن کا دکھاتا ہے کیونکہ پورانے ایک سال سے جو ہے وہ چیزیں بن تھیں تو وہ ڈیفرنٹ سٹوری ہے بٹ رائیٹ ناو چیزیں جو ہے وہ کافی بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور ہم ان پرانی ٹائم کو نئے جو اپلیکیشنز ہیں ان پر لگو نہیں کر سکتے افکورس چ آپ اگر آپ کی پروفائل اچھی ہے آپ کو اپلائی کرنا چاہیے کسی بھی ویزا کے لیے آپ کو ضرور سکسس ملے گی بکاز ایک کنٹریز کا کوٹا ہوتا ہے ایک سال کے اندر کچھ لوگوں کو ویزاز دینے کا ایک سپیسیفک لیمنٹ ہوتی ہے جب زیادہ لوگوں کو ویزاز نہیں ملے اور زیادہ لوگ اپلائی نہیں کر رہے تو جو کم لوگ اپلائی کر رہے ان کی زیادہ چانسز ہیں سکسس ملنے کے اینڈ آئی ہوب کے اس آپشن کو جو ہے وہ گراب کرنا چاہیے یہ میرا پوائن اپلائی کر سکتے ہیں بہت جو آپ آن لائن پروسیسنگ ٹائم دیکھتے ہیں وہ آج کا نہیں ہے وہ پرانی جو اپلیکیشنز ہیں جو کہ پینڈنگ اپلیکیشنز ہیں ان کا بتا رہے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کے آپ نے جو ہے وہ گبرانا نہیں ہے بلکہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو نیکسٹ اپلیکیشن لیٹ سے آج آپ سبمیٹ کر رہے ہیں اس کو ہم ٹوینٹی ٹوینٹی مارچ کی طرح کمپیرزن نہیں کر سکتے ابھی چیزیں کافی زیادہ بہتر ہو چکی ہیں ابھی کافی زیادہ ویکسین بن چکی ہیں کافی کنٹریز جو ہے وہ نرمی کر رہے ہیں اپنے ویزا پروسیسنگ ٹائم میں ٹرائیولنگ کے لیے جو ہے وہ آلاوڈ کر رہے ہیں اور پروٹوکور رکھ رہے ہیں اور کافی زیادہ کنٹریز مچور ہو چکی ہیں ان چیزوں کے لیے یوز ٹو ہو چکی ہیں بیسی کے لیے اور یا سو آپ اپلائی کر سکتے ہو بیدہ بے تھینکیو سو مچ فور واشنگ می ویڈیو آئی ہاپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی